مکمانترے نتیش کمار کے بھارتی جنتہ پارٹی سے رشتہ ختم کر دینے کے بعد بی جے پی کا سردرد زیادہ بڑھ گیا ہے زیادہ اس لئے بڑھ گیا کیونکہ دوہزار چوبیس کا لوگ سبا چناؤ ہے اور چناؤ کی تیاری ہر پارٹی اپنے اپنے اصطر سے کر رہی ہے سرکار بیہار میں بنانے کی بات نہیں ہے کندر میں نندر موڈی کو پھر سے واپس لانے کی ہے اس لئے بھارتی جنتہ پارٹی کی تیاری اور نتیش کے یاری سے الگ ہو جانے کی وجہ سے بی جے پی کے سر میں کیوں درد بڑھا ہے اور کن سیٹوں کو لے کر کے بھارتی جنتہ پارٹی زیادہ پریشان ہے چرچے آج اسی بات کی ہوگی دراصل دوہزار انیس کے لوگ سبا چناؤں میں نندر موڈی اور نتیش کمار کا ساتھ تھا چالیس میں سے انچالیس سیٹے انڈیے کے کھاتے میں گئی اور پردھار منطری موڈی نے کہا کہ بیہار کے لوگوں بہت شکریہ آپ کا لیکن اس بار تصویر بدلی ہے بدلی اس لئے کیونکہ نتیش کمار ان دنوں لالو پرشاد یادر کے ساتھ ستہ چلا رہے ہیں تو ستہ جب چلا رہے ہیں تو یہاں پر انڈیے کے لیے خاص طور سے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے مشکلیں کھڑی ہونے والی ہیں اور بی جے پی ایسے حالات میں دس سیٹ ایسی ہے جہاں پر بہت زیادہ منتھن کر رہی ہے بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے کہ دس سیٹ ایسی ہے جہاں پر کم سے کم کچھ سیٹیں تو نکالی جائیں اس لئے کہ اگر یہ سیٹ نہیں نکلتی ہے تو نڈندر موڈی پردھان منطری بننے کی ریس سے باہر بھی ہو جائیں گے کیونکہ یہ بی جے پی بیہار اور یو پی پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے دراصل ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ بی جے پی کے کیندریہ ٹیم نے بیہار میں کشن گنج ویشالی پورنیا نوادہ والمیکی نگر کٹیہار گیا سپاؤل جھنجارپور اور مونگیر لوگ سبح نیرواچن چھتر کے لیے راج کے کئی علاقوں سے نتاؤں کو جمع کر کے پلان تیار کرنے کا نردیش دیا ہے اس کو لے کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کے کاریالے میں بیٹھیک بھی ہو چکی ہے اور یہ جو لوگ سبح سیٹے ہیں اس کو لے کر کے جو رنیتی ہے جو راجنیتی ہے وہ بنایا جا رہا ہے اس کے علاوہ مونگیر کے علاوہ ہم بات کریں اگر تو والمیکی نگر ویشالی گیا جھنجارپور اور نوادہ کے علاقے میں کارکرتاؤں کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کی رنیتی لگتار تیار کی جا رہی ہے کہ ان جگہوں پر کارکرتاؤں کو کیسے مضبوط کیا جائے انہیں ٹریننگ کیسے دی جائے ان ساری چیزوں کو لے کر کے بی جے پی مشکل میں کھڑی ہے اور اس مشکل سے نکلنے کی پوری کوشش کر رہی ہے بی جے پی نیتا اور پورو منطری رام پریت پاسوان نے اس پورے معاملے پر پہلے بھی کہا تھا کہ دس لوگ سبح سیٹ میں سے وہ جھنجارپور سے آتے ہیں انہوں نے کہا کہ لوگ سبح چناؤ جیتنا مخود دیش ہے نچلے ایستر کے جو کارے کرتا ہے ان سے سمپر کر کے پارٹی کو مضبوط کرنا چاہیے اور جیویش مشرا جو پارٹی کے بڑے سینجر نیتا ہے وہ منطری بھی رہے ہیں نیتیش کیبینٹ میں وہ بھی اس معاملے میں مانتے ہیں کہ پورا فل پروپ پلان تیار کرنا ہوگا اس تیاری کے ساتھ ہی ہم جو ہے چناؤ جیت سکتے ہیں دوہزار لوگ سبح چناؤ میں بی جے پی کینیو تیتر والی انڈی اے سرکار نے چالیس میں سے انچالیس سیٹے جیتی تھی جس میں سے بی جے پی کو سترہ سیٹ آئی تھی لوگ جرشکتی پارٹی کو چھے اور نیتیش کمار کو سولت سیٹ آئی تھی جبکہ ایک سیٹ جو ملی تھی مہاگڑ بندن کو وہ تھی کانگریس کے خاتے میں گئی تھی کشن گنج کی جہاں سے ڈاکٹر جعوید چناؤ جیت گئے تھے لیکن اس بار حالات بدلے ہوئے ہیں نیتیش کمار لالو یادب کے ساتھ ہیں اور وہ بی جے پی سے الگ ہو چکے ہیں تو ایسے حالات میں بھارتی جنتہ پارٹی دس لوگ سبح سیٹ ایسی ہے جہاں پر ان کے لیے جیتنا مشکل ہے لیکن ان دس لوگ سبح سیٹوں کے لیے رن نیتی مضبوطی سے تیار کی جا رہی ہے کہ یہاں پر بی جے پی جنتہ دل یونائٹیڈ آر جیڈی یا کانگریس کے نیتاؤں کو کیسے شکست دے گی ان کے امیدوار کو کیسے ہرائے گی تاکہ دلی کا جو سفر ہے وہ آسان ہو سکے انہی سارے مددوں کو لے کر کے بھارتی جندہ پارٹی کے بڑے نیتا کارکرتاؤں سے مل رہے ہیں بھو تستر پر تیاری کی جا رہی ہے اور پوری فل پروف پلاننگ جو ہے وہ بی جے پی کے نیتاؤں نے تیار کر رکھا ہے کہ ان دس سیٹوں پر کتنی محنت کی جائے تاکہ ان سیٹوں سے جیت حاصل کر کے نرندر موڈی کو پھر سے دوہزار چوبیس میں پردھان منتری بنایا جا سکے